عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میرے ٹیچر تنیو رحمت شاہ گورنن پرائیمری سکول پسوال محلہ رنگ سے آج جو ہماری ڈیٹ ہے وہ سولہ مئی دوہزار بیس ہے اور میرا ٹاپک ہے کلاس سیکنڈ کے لیے دس سنو ایڈوینچرز سبجیکٹ انگلیش ہے یہاں پر میں نے آپ کے لیے کچھ ورڈ میننگز لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے پریٹنڈڈ پریٹنڈڈڈڈ کا معنی کیا ہوتا ہے ظاہرداری کرنا یا دعویٰ کرنا تو اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے ایڈوینچر ایڈوینچرز میں نے آپ کو پرسو بھی بتایا تھا کارنمائیاں پائلڈ ڈیر کو بولتے ہیں سلڈ پھسلنا سنکھ ہو گیا دسنا یا اترنا ٹھیک تو اب ہم اپنی بک کی طرف جائیں گے ہم نے ایک آدھا ٹاپک جو تھا وہ پڑھ لیا تھا اب ہمارا آدھا ٹاپک رہ گیا ہے اس کو بھی آج ہم ختم کریں گے انشاءاللہ رحمان تو آج اب ہم اپنی بک کی طرف جائیں گے تو ہماری بک پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر علی سوچنے لگا کہ کتنا مزہ آئے گا زیادہ مزہ آئے گا کہ بڑے لڑکوں کے ساتھ برف کی لڑائی کھیلنے میں یا برف کے ساتھ لڑائی کرنے میں لیکن لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھیل سکے تو اس نے کیا کام کیا اس نے برف سے ایک ہستہ ہوا برف کا ایک پتلا بنایا ایک انسان بنایا جسے ہم سنو مین کہتے ہیں برف کا آدمی اس نے بنایا وہ یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ پہاڑوں پہ چڑ سکتا ہے پہاڑوں پر چڑنے کو بولتے ہیں تو اس نے کیا کام کیا وہ برف کے ایک بڑے پہاڑ پہ چڑ گیا برف کا پہاڑ بنا ہوا تھا بہت زیادہ برف جمع ہوئی تھی اس کا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا تو اس کے اوپر چڑ گیا اور وہاں سے نیچے وہ سلٹ کرنے لگا فسلنے لگا سواری کھیلنے لگا تو پھر اس نے کیا کیا اس نے اپنے ہاتھ میں بہت ساری برف اٹھائی ہاتھ بر کے اس نے برف اٹھائی تو اس نے کیا کام کیا اس نے اس برف کو گول بنایا گول بناتے بناتے گول بناتے بناتے اس نے اس کی ایک سنو بال بنائی برف کی بول بنائی پھر اس کے بعد وہ اپنے گرم گھر میں چلا گیا جہاں پر گرمی تھی اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا جو بھی اس نے کارنمائیاں باہر کی تھی برف میں جب اس کی ممہ اس کے ساکس اس کے موزے جو اس کے گیلے موزے تھے وہ اتار رہی تھی اس کی ماں نے اس کو گرم دودھ دیا پینے کے لیے اور اس کو سینڈوچ دیئے کھانے کے لیے سینڈوچ کس کو بولتے ہیں؟ سینڈوچ بولتے ہیں بریڈ کے دو پیس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی سبزی ہوتی ہے یا گوشت ہوتا ہے یا انڈا ہوتا ہے فرائی کر کی ان کے بیچ میں رکھا ہوا اس کو سینڈوچ بولتے ہیں اب علی پھر بھی سوچ رہا تھا اس نے کون کون سی کارنمائیاں کی برف میں جا کر یا برف کے ساتھ اور کون سی کارنمائیاں کی جا سکتی ہیں تو پیارے بچو یہ آج ہمارا ٹاپک جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ایک بار میں پھر سے آپ کے لیے پڑھوں گا آپ ہی اپنی بک کھولیں گے اور پڑھیں گے ساتھ ساتھ علی thought it would be fun to join the big boys in their snow fight but he knew he wasn't old enough not yet so he made a smiling snow man he pretended to be a mountain climber he climbed up a big tall mountain of snow and slid all the way down ٹھیک he picked up a picket بولتے ہیں اٹھانے کو up a handful of snow handful ہاتھ بر کے کس کا برف کو اس نے اٹھایا he packed it round and round round گولائی کو بولتے ہیں and made a snowball اور اس نے اس نے snowball بنائی then he went into his warm house house گر کو بولتے ہیں warm ہو گیا گرم he told his mother mother money ماں ممہ کو بولتے ہیں all about his adventures while she took off his wet socks wet بولتے ہیں گیلے کپڑے کو گیلی چیز کو socks ہو گئے کپڑے موزے گیلے موزے she gave him warm milk to drink milk پتہ ہے آپ کو دودھ کو بولتے ہیں ڈرنک پینے کو بولتے ہیں and sandwiches to eat Ali was settled thinking about his snow adventures ٹھیک تو اب یہاں پر ہمارے لیے دوسرے پیج پر کچھ words لکھے ہوئے ہیں لکھا ہوئے ہیں new words new words adventures adventures ہم نے آج پڑھا نیا words سیکھا ہم نے adventures carnamaya pilot بولتے ہیں ڈیر کو اور اس کے بعد ہمارا لکھا ہوئے ہے ferran ferran کس کو بولتے ہیں جو ہم پینلتے ہیں سردیو میں یا کشمیر میں اس کو ferran بولتے ہیں sink sink میں نے بولا آپ کو اترنا یا دسنا کسی چیز میں sticking میں نے آپ کو پرسو بولا smacking smacking کس کو بولتے ہیں smacking بھی میں نے آپ کو بولا تھا پرسو کوئی چیز ایسی جو چپکتی ہو یا چوما بوسا مزا ہونا ٹھیک اس کو smacking بولتے ہیں pretended میں نے آپ کو ابھی بھی بولا pretended کس کو بولتے ہیں pretended بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں pretended آپ کو یاد رہا pretended بولتے ہیں دعویٰ کرنا یا ظاہرداری کرنا دوسروں کو دکھانا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں pretended slid slid بولتے ہیں پھسلنے کو took off نکالنا کوئی چیز جو ہم نے پہننی ہو اور sandwich میں نے آپ کو ابھی بولا roti جو bread ہوتی ہے اس کے بیچ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے یا انڈا ہوتا ہے فرائی کر کے اس کو ہم sandwich بولتے ہیں پھر سے میں پڑھوں کو نائی وورڈس آپ کے لئے new words adventurous پائیلڈ فیرن سنک سٹیکنگ سمیکنگ پریٹینڈڈ سلیڈ ٹک آف سینڈوچ اب نیچے لکھا ہوا ہے let's talk چلو بات کریں do you want to go out when it is snowing اور رہنگ کیا آپ چاہتے ہو جب باہر جانا جب برف پڑھ رہی ہوتی ہے یا بارش پڑھ رہی ہوتی ہے what gamers do you play in winter سردیوں میں winter سردیوں کو بولتے ہیں آپ کونسی games کھیلتے ہو what are the gamers that you play at school کونسے کھیل آپ اپنے سکول میں کھیلتے ہو games کھیلوں کو بولتے ہیں what is your favorite game تمہاری پسند دیدہ game کونسی ہے تمہارا پسند دیدہ کھیل کونسا ہے who is your favorite player اور تمہارا پسند دیدہ player کون ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ ہمارا دیا ہوئے let's write یہ friend the blanks ہمیں دیئے ہوئے ہیں یہ ہمیں ان words سے fill up کرنے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے ali woke up on a dash morning کیا morning تھی اس دن سردی morning تھی سرد morning تھی cold morning ہم لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھا ہے the dash dash had fallen during the night رات وہ کیا پڑھ رہی تھی اس رات کو لکھا ہے the dash dash had fallen during the night اس رات میں کیا پڑھ رہی تھی برف پڑھ رہی تھی برف کیا بولتے ہیں سنو یہاں پر سنو آئے گا دوسرے میں ali wanted to dash dash in the snow ali کیا چاہتا تھا برف میں کرنا کھیلنا play he found a dash dash in the snow اس کو برف میں کیا ملا stick ali dash the tree with the stick ali نے کیا کیا stick کو stick سے کیا کیا اس نے ali کیا کیا اس نے stick کو ali ali نے smack it smack it smack it آئے گا یہاں پر smack it بولتے ہیں چومنا بوسا بوسے کو بھی بولتے ہیں اور کس کو بولتے ہیں smack it مزہ ہونا یا اپنے ہانٹوں کو ہونٹوں کو تر کرنا یا اس چھڑی سے اس نے کیا کیا مارا اس نے اس کے اوپر برف کے ٹری کی اوپر جو تھا ٹھیک تو اس کے بعد ہمارا دوسرے سیٹ سے لکھا ہوا ہے یہاں پر ali dash dash a tall mountain of snow ali climbed اس کی ماں نے اس کو گرمہ گرم پینے کے لیے یہاں پر لکھا ہے ali dash dash a tall mountain of snow climb بڑھ آئے گیا یہاں پر ش之後 اس کی ماں نے اس کو گرمہ گرم پینے کے لیے اس کی ماں نے اس کو گرمہ گرم دودھ دیا پینے کے لیے یہاں پر ہمارا ملک آئے گا ٹھیک تو پیارے بچو آپ بھی اپنی بک جو ہیں گھر میں نکالیں گے اور اس چپٹر کو نائی سیرے سے ریڈ کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ریڈ کریں گے جہاں پر آپ کوئی مشکل ہوگی تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ نائی ورڈز ہیں ان کی آپ ورڈ میننگ بھی یاد کریں گے اور ان کی سپیلنگز بھی آپ یاد کریں گے اور اس کے بعد اپنے کے پاس اگر آپ کی نوٹ بک ہوگی آپ کے پاس اگر کاپیاں ہیں تو آپ اپنی کاپیوں پر یہ فریندہ بلینکز بھی لکھیں گے تو تھینکیو آج کے لیے اتنا کافی ہے